بھی کچھ تخاظیں ہیں اور ایک آئیڈیل انسان کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک سیٹن طرح کا جو بیہیویر رکھتا ہے وہ ایک آئیڈیل انسان یعنی انسان مطلوب جو سوشل میڈیا کا ہے وہ اور اگر اس کو ہم کمپیر کرنا چاہیں اس کا تقابلی ایک جائزہ لینا چاہیں اس انسان سے جس کو اثر ظہور کے لیے راہ ہموار کرنی ہے امام عزمال علیہ السلام کی غیبت میں کچھ فعال کردار ادا کرنا ہے تو ان دونوں اشخاص کا کس طرح سے موازنہ کریں دیکھیں اس لیے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میری اپنی جو سلائیت ہے وہ کیا ہے میں جو آج اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں ٹائم دے رہا ہوں میں جو سوشل میڈیا میں کام کر رہا ہوں وہ کس حدف کے لیے ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے اب یہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں آیا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا یا مجھے کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے ذہن میں اکثر سوالات ہوتے ہیں شاید ہم ایک بات میسیج فوروڈ کر کر یا کوئی بھی چیز کو اپنی وال پہ لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کام کر رہا ہوں نہیں اگر ہم صدر اسلام میں جائیں اور اگر ہم اس بات کو بہتر طریقے سے دیکھنا چاہیں کہ ہمارے ایسا تید نے جس کو بہتر طریقے سے واضح کیا کہ صدر اسلام میں اسلام جب سٹارٹ ہوا تو جنگیں جو تھیں مختلف جنگیں ہیں غزوے بھی ہیں وہاں پر مسلمانوں نے اپنے حضور کو پیدا کیا تلواروں کے ذریعے سے جہاں ان کے بعد گھوڑے جہاں اور وسائل ہو سکے کہیں خندق کھو دی گئی یعنی الگ الگ طریقے سے ان دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو امادہ کیا ایک مقام اسلام کے لیے وہ بھی آیا کہ جب ایک مذہب جو ہے وہ آکر رسول خدا سے بحث کر رہا ہے اور جب وہ بحث پر نہیں مان رہا تو اس نے بولا کہ خوب آپ دوسرے دن آ جائیں ہم موبائلہ کریں گے ہم ایک دوسرے پر لان کریں گے تو جو سچا ہوگا وہ جیت جائے گا دوسرے پر اس کا عذاب نازل ہو جائے گا خوب یہاں پر تلواریں نہیں اٹھیں یہاں پر گھوڑیں نہیں آئے یہاں پر اور جو جتنے وسائل تھے جنگوں کے وہ ساری چیزیں نہ آئے خوب وہ چیزیں آئیں کہ جن کا صرف حضور آنا یعنی حضور پیدا ہونا ان کا وہاں پر ظاہر ہو جانا اس نے دشمن کو گرا دیا یعنی حتیٰ دشمن نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ مشہور ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ ہم اپنوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنی نفسوں کو لے کر آتے ہیں ان کے وجود نے اس وقت کا جو اس ٹائم وہ سب سے بڑھا تھا اگر یہ معارکہ حل نہ ہوتا ہم نے اصل میدہ موبائلہ کو بہت ہلکا لیا ہم پورے سال میں صرف ایک دفعہ ایک دن اس کا کوئی پروگرام کرتے ہیں ہم نے اس کو صحیح طرح سٹیڈیجیکلی اس کو کبھی کھولا نہیں ہے اصل میں اگر یہ نہ ہوتا تو وہ جو دوسرا مذہب جو سامنے کھڑا ہوا تھا وہ قابل جا گیا تھا رسول خدا نعوذب اللہ جو ہے وہ رہ جاتے اپنی بات کا دفاع نہیں کر پاتے تھے مگر ان کے اس وجود نے صرف یعنی اب ان کا حاضر ہونا حاضر ہونے نے دشمن مجبور دشمن کہہ رہا ہے کہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے یعنی ان کا صرف حاضر ہونا اس نے اس پوری جنگ کو ختم کر دیا اب وہ جنگ چاہے آپ اس کو کلچرل وال کہہ لیں یا اس کو کلامی جنگ کہہ لیں ایک چیلنج ہے وہ اب ہم جو کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں نہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو حاضر رکھیں اس میدان کے اندر اور جب آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو ظاہرہ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوں گے کہ میدان میں تیر کہاں سے آ رہا ہے میدان میں بھم کہاں سے آ رہا ہے میدان میں کونسی یہ وہ چیزیں ہیں سوشل میڈیا میں جو انسان کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ وہ اٹیک ہیں کہ جو انسان کو مری طور پر یعنی ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی نفس کو اس کی روح کو اس کی شخصیت کو اس کے سٹکچر کو اس کے فیملی بانڈ کو یعنی اس کے پوری چیز کو تباہ کرنے کے لیے مختلف زاویے سے جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں اور وہ گر رہے ہیں اسی پر تھوڑی سی مزید روشن ڈالی گا کہ انسان کے باطن کے ساتھ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے اس وقت دیکھیں انسان جس طرح اس کا سوچ کا سٹکچر ہے جس طرح وہ اپنے ذہن سے چیزوں کو سوچتا ہے متمرکت سوچتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے ذہن کے اوپر اثرات اس کے اس ظاہر جو ہوا سے خمسہ ہوں اس کے ہیں یعنی ہاتھوں سے محسوس کرتا ہے سونگتا ہے چکتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے سب سے زیادہ امپیکٹ انسان کا جو اسیان کے ذہن کے اندر جا رہا ہے وہ دیکھنے کا زیادہ ہے دیکھنا یعنی تصویر تصویر یعنی رنگ رنگ یعنی روشنی یعنی کلر وہ اس کے وجود کے اوپر اثر ڈال رہی ہے ایک فریم اس کے باطن کو اُبھار بھی سکتا ہے کسی اچھے کام کی طرف وہی ایک فریم اس کی ساری عبادتوں کو ظاہل بھی کر سکتا ہے امام خمینیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نگائے نہ مہرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پر پھیک سکتی ہے پھیک دیتی ہے ایک نگائے یہ جو ہمارے لیے آج حدود نہیں رہا ہے سوشل میڈیا پر یعنی پہلے جب ہم گزا کرتے تھے گلیوں میں سے تو کسی کا دروازہ اگر کھلا ہوتا تھا تو لوگ جھانکتے نہیں تھے دھروں کے اندر لیکن آج وہی دیواریں گر گئی ہیں اور سب کچھ فیس بک کی دیوار پر ہے وہی حدود ٹوٹ گئے ہیں وہی ہجاب ختم ہو گئے ہیں وہی پازداری ختم ہو گئی ہے وہ جو کل اپنے چار دیواری کے اندر بڑی بہجاب تھی جو بھی تھی آج وہ فیس بک کی وال کے اوپر کھلے عام ہے خود شہر کے اندر جو ہے وہ غیرت وہ نہیں رہی ہے کہ وہ ملائے عام پر آ کر جو ہے وہ اپنی سب کچھ جو ہے وہ اس کو دکھا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی نہیں دیکھ رہا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چار لوگ جو اس کے اطراف میں دیکھ رہا ہے نہیں وہ زمین جس پر آپ کھیل رہے ہیں وہ زمین آپ کی نہیں ہے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اصلا زمین آپ ہی کی نہیں ہے وہ کسی اور کی زمین ہے وہ اپنی زمین میں آپ کو جب لے کر آ رہا ہے تو وہ اپنے مفاد کیلئے لے کر آ رہا ہے اب اس کے اس مفاد میں اتر کر آپ کو اس کہانی کو بدلنا ہے تو اس کے لئے آپ کو بہرحال توسی معرفت تو چاہیے ہوگی تھوڑی سی انسان اپنے تاکر رکل کو لے کر آئے تو یہ اس کا بہت